آج پورے دیش پہ بنگال سے آئی کچھ ویڈیوز کی بڑی چرچہ ہے یہ ویڈیو بی جے پی کے ادھیکش جی پی نڈا کے کافیلے کے ہیں جس پر جم کر پتھر واضح کی گئی کافیلے کی قریب درجن بھر گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے بنگال کی بی جے پی انچارج کے علاج بی جے بھرگیے کی گاڑی کے اوپر ہوئے حملے کی لائک تصویر آئی بتایا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے والے سارے ٹی ایم سی کے کارکرتات ہیں ان بگڑے حالات کے بعد بی جے پی نے بنگال میں راجپتی شاسن لگانے کی بانگ کی بی جے پی نے جے پی نڈا پر ہوئے حملے کے خلاف پورے بنگال میں فردرشن کرنے کا اعلان کیا ہے ہماری سنبھالاتہ جوہتہ مطرہ نڈا کے کافیلے کے ساتھ ساتھ رہی ہیں انہوں نے ان سبھی حالات کے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی انہوں نے جو کچھ دیکھا آپ بھی دیکھیں بنگال میں کتنے پتھر چلتے ہیں کتنی ایٹے چلتی ہیں سڑک پر کیا ہوتا ہے ان تصمیروں سے ساف دیکھتا ہے سرے آم پتھر چل رہے ہیں سرے آم گنڈا گردی ہو رہی ہے پی ایم سی کے گنڈے ہیں یہ ٹارگٹ پر بی جے پی کے راستی ادھکش کا کافیلہ ہے یہ گاڑی بنگال بی جے پی انچارج گیلاش ویجے ورگی کی ہے دیکھئے اور خوف کو محسوس کیجئے یہ ہے دیدی کا بنگال یہ تو صرف ایک تصویر ہے کولکتا سے ڈائمنڈ ہاربر جا رہے تھے جے پی نڈڈا تین گھنٹے کے سفر میں راستے بھر جم کر پتھر چلے اتنے پتھر چلے کہ کافلے کی کوئی گاڑی نہیں بچی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہر گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا جے پی نڈڈا کی گاڑی پر بھی حملہ ہوا ٹی ام سی کے گنڈے پولیس کے سامنے کھولیام گنڈا گردی کرتے رہے سب کچھ گاڑی میں بیٹھے بی جے پی کے ادھکش کے سامنے ہوا ان کے اوپر جو گزری اس حالات کو دیکھ کر انہیں کہنا پڑا میری گاڑی الگ بلیٹ پروف نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا بی جے پی کے راستے ادھکش نے خوف کی وہ کہانی پوری ڈیٹیل میں سنائی ہے آج میں یہاں آیا ہوں جو آنے نے مجھے بھرشن دیکھنے کو ملا وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ممتا جی کے راج میں بانگار ہرہ جبتہ کا پریائے واشی بن چکا ہے اور سہشمتہ کا پریائے واشی بن چکا ہے آج میں یہاں پہنچا ہوں تو ماردلگا کی گھرپا سے پہنچا ہوں ٹی ایم سی کے کاری کرتا ہوں میں اور ان کے گھندوں نے کوئی پسر نہیں چھوڑی تھی پرزا سنٹر کے گلے کو دھوانے کے لیے اس کو شواف کرنے کی لیکن میں بھی آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ کنڈہ آج یہ اینکہ آرات اکتا ہوں یہ جانے میں نہیں چلنے والا ہے ممگا جی آپ کی سرکار چھانے والی ہے اور کمال چھلنے والا ہے جب میں چنگل راج کہتا ہوں تو میں ایسے ہی نہیں کروں آپ دیکھئے ہمارے کیلانس بیجیورگی آپ دیکھئے ہمارے راہو کھنا آپ ان کی گاڑیوں کو دیکھئے میں تو آج اس لیے سرکسی دھو کیونکہ مارے پاس بھولے گاڑی انہتا کسے کوئی گاڑی نہیں چھوٹی جس پر اٹیک نہیں ہوا ہے یہ کھنڈہ آرات جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس کو نشکو نابود کرنا ہے اور پھر جاتے ہوں بی جے پی ادھکچ نے جو کہا کیا یہ صرف ایک سیاسی بیان تھا یا پھر اس بیان کے ساکھچات سبوت بھی ہیں ایک دو نہیں سبوت سیکڑوں ہیں یہ گاڑیاں دیکھ لیجئے یہ پبلک دیکھ لیجئے ٹی ایم سی کے ان گنڈوں کو دیکھ لیجئے کولکتا سے لے کا ڈائیمنڈ ہاربر تک جو ہوا سب کیمرے پر ہے سب آن ڈے سپوٹ ریکارڈ ہوا ہے انڈیا ٹی وی سمباداتا جویتا مطرہ بھی اس پتھر باجی میں بال بال بچی جے پی نڈہ کے کافلے کے ساتھ وہ پورے راستے بھر موجود تھی انہوں نے بھی اس پوری سیچویشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے پیچھے یہ جے پی نڈہ کی جو کاری ہے اس پر کس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے جو ہمارے ہیں اپنے بیٹس کیلئے یہاں پر جو بسکواروں کے ساتھ جانے ہیں وہ اس کے لئے آ رہے ہیں بہت ساری گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے جہاں پر حملہ ہوا ہے اور آپ کی کاری کے چیز پر حملہ ہوا ہے جی دیکھئے یہ گاڑی ہے یہاں پر حملہ ہوا ہے ملائے جو آر ان کے صفحہ میں ان پر ملائے جو آر ان کے صفحہ میں ان پر آگی تصویر دکھائیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں ڈائیمنڈ ہاربر سیٹ کس کی ہے ڈائیمنڈ ہاربر ممتہ بینر جی کے بھتیجے ابھیشیک بینر جی کا لوگ سواد چھتر ہے اس علاقے کے سب سے بڑے نیتا ممتہ بینر جی کے بھتیجے ہیں مطلب ممتہ بینر جی کے بھتیجے کے علاقے میں گھسنے کے لیے اینٹری سرٹیپکیٹ لینا پڑے گا اس کے لیے پرمٹ لینی پڑے گی دیدی کے راج کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے اب ایک ایک کر کے تصویروں کی بات کرتے ہیں ایک ایک ثبوت آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پرائیوجت ہنسا کیا ہوتی ہے ہنسا کی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ تب ہی سمجھ پائیں گے کہ آیوجت ہنسا کیا ہوتی ہے سیاسی ہنسا کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ بیجی پی ادھچ جے پی نڈڈا کی کار ہے یہ بنگال کے بیجی پی انچارج کیلاش بجیورگی کی کار ہے یہ پشم بنگال کے بیجی پی نیتا راحل سنہا کی کار ہے کیلاش بجیورگی کی کار پر پتھر آ کر گرے شیشیں ٹوٹے خود ان کو چھوٹ آئی ہے سب کچھ ممتا کی پولیس کے سامنے ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ہے کیلاش بجیورگی نے بتایا آپ سنیں گے تو آپ بھی ہل جائیں گے میرا ڈرائیور کو چھوٹ آئی ہے سیکریٹی کو چھوٹ آئی ہے مجھے بھی چھوٹ آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اراج اکتہ کی حاد ہے یہ بنگال میں کیا کسی راجیتک دل کے راستی ادھش کا اس پرکار سواغت ہوتا ہے کیا میں بنگال کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر ڈیموکریسی کی ستھاپنا کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنتہ کی جواب داری ہے کہ جنتہ اس دشا میں اندرنے کرے کہ بنگال کا اپمان بنگال کی سنسکرتی وہ سنسکار کا اپمان کب تک ہونے دیں گے ہم میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بہت ہی اچھم میں اپرات ہوا ہے اور اس کی جتہ نندہ کی جائے کم ہے مگلدہ کو لگی ہے ہمارے بہت سارے نتاؤں کو لگی ہے اور پولیس کی اپستی تھی میں ایک گنڈے عراج اکتہ کرتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا مند میں کہ اپنے دیش میں ہیں کی کسی دوسرے دیش میں ایسی پرستی تھی لگ رہی تھی وہاں پر راستیت دیک جی گاڑی آگیا ان کے اوپر پتھرہ ہوا وہ تو بولیٹ پروپ گاڑی تھی ہماری گاڑی پوری توڑ دی انہوں نے ہم نے گراہ منتری کو چٹھی لکھی یہاں کے اس پی کو چٹھی لکھی پھر کینڈری گراہ منتری کو بھی چٹھی لکھی اور ان سے بھی کہا کہ یہاں پر عراج اکتہ کا واترون بن سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے آج سینٹرل فورس تو ہمارے ساتھ بڑا تھا پر جتنے گنڈے تھے ان کی طلعہ میں ہمارے پاس فورس کم تھا اور انہوں نے بہت زبریست پتھرہ ہوا اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ڈائیمنڈ ہاربر تو ڈیسٹینیشن تھا شروعات کہاں سے ہوئی کولکوتا سے نکلتے وقت ہی موٹ دیکھ گیا تھا ہم آ رہے تھے ہم بہت ہی شانتی بس میں چار بار اٹاکتی ہے جب سارے بس کے کچھ ٹوٹ گئے ہم بس کے اندر لیٹ گئے تھے ہم سارے بس کے اندر لیٹ گئے تھے میری مادر ہے یہ اس کو پوری سار پہ چھوٹ لگی ہے میرے یہاں چھوٹ لگی ہے میرے پاؤ میں بھی یہاں چھوٹ لگی ہے میرے پاؤ میں بھی یہاں چھوٹ لگی ہے دیکھئے اب دیکھ سکتے ہیں اگر اب شیخ بنرجی کے علاقے میں ممتہ بنرجی کے خلاف بولیں گے تو راستے بھر آپ کو یہی دیکھنا پڑے گا بنگال کے بی جے پی نیتا انپم حاجرہ ہیں یہ بھی پتھر بازی کا شکار ہوئے ہیں یہ جو علاقہ ہے وہ ابھیشیق بنرجی کا کہا جاتا ہے ایسے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں بی جے پی کاف کی پھوٹنگ یہاں پہ تو ابھیشیق بنرجی کو کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن جب بھی بی جے پی کے کوئی نیتا آتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے تب اپنا نیتا مطلب اپنا کرنی لوگوں کو بھیج دیتا ہے یہاں پہ پتھر پھیکنے کے لیے اور ہمارے کافی لوگ یہاں پہ انجوری سفر کر رہے ہیں میرا سیکوریٹی جو ہے انسپائٹر سیکوریٹی لوگ کو چھوٹ پہنچا ہے آپ کی گاڑی پہ بھی پتھراؤ کیا گیا ہے یہاں پہ کافی پہ دیکھ لی جی پورا کلیر ہو جائے گا یہ تھے انپم حاجرہ یہ تھے انپم حاجرہ جو بی جے پی کے نیتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر پتھراؤ کیا گیا ہے وہ راستہ جو تھا یہاں تک آنا آنسان نہیں تھا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہنسہ ہوئی کیوں اس کی وجہ جاننے کے لیے ٹی ایم سی کے نیتا مدن مطرہ کی بات سن لیجئے مدن مطرہ کہہ رہے ہیں ممتہ بنرجک کے علاقے بھوانی پور میں آخری بار بی جے پی آئی ہے اگلی بار نہیں آئے گی مطلب ٹی ایم سی ریڈی ہے اب اس ریڈی کا مطلب کیا ہے کیا ایٹ پتھر لے کر ریڈی ہے بھیکانا خسلانا اور نہ کوئی مانے تو ایٹ چلانا کیا یہی بنگال میں نئی ریت ہے اور نئی نیتی ہے ممتہ بنرجک کی ان سب کے بعد پسچم منگال کی پولیس کیا کہتی ہے وہ بھی گوھر سے سننے کی ضرورت ہے پسچم منگال کی پولیس دس لائن کا اسٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا جے پی نڈا سہی سلامت پہنچ گئے تھے سباس تھل پر بنگال کی پولیس ایسے دکھا رہی ہے جیسے کی کچھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے ایسے ہی پتھر چلا دیا سچ تو یہ ہے کہ ایسے ہی پتھر نہیں چلے پوری پلیننگ کے ساتھ چلے سرکار اور پولیس کی سرپرستی میں گنڈا گردی کیسے ہوتی ہے اس کا ایک دم تازہ ادھارن ہے یہ تصویریں جے پی نڈا کا کافیلہ آ رہا ہے دونوں اور سے ٹی ام سی سمرتھک کھڑے ہیں پولیس بھی کھڑی ہے پھر ہوتا کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے ایک نہیں کئی تصویر ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ڈائیمنڈ ہاربر میں ممتا کے بھتیجے کا راج کیسے چلتا ہے جو گاڑی میں تھے وہ تو کسی طرح بچ گئے جو بائک پر تھے ان کا کیا حال ہوا یہ دیکھئے پولیس کے سامنے ٹی ام سی کے گھنڈوں نے جم کر مارا بائک گرہ دی کسی طرح سے جان بچا کر بھاگے سب کچھ یہ ہوا پولیس کے سامنے اور پولیس تماش بین منی رہی پولیس کے سامنے سمارس کے شک کے جوربی دھولی ساتھ پرے دیتا ہے تو کمرا پی ایم سی پاڈی کے دھولی سامنگ دھائے ایک ساتھ نے جیبی نردا دھکار 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 جیبی نردا دھکار ڈیپی नردا тест رہا ہے اور جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں با یہاں پر ایک یو وہ یہاں پر انہوں نے راستہ جو ہے انہوں نے جیم کیا ہوا ہے اور وہ جو پرٹیس دکھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پی نڈا پس یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور تولی دیر میں ان کا کارکرم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے بنگال پولیس اب جانچ کرے گی لیکن ان گنڈوں کو نہیں پکڑے گی جو سب سامنے دکھ رہے ہیں کیمرے میں قید ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جو اس حالات سے گجرا ہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے باوجود اس کے کاروائی نہیں پہلے جانچ کی جائے گی اور جب ریپورٹ آئے گی پھر ایکشن ہوگا پسچیم بنگال پولیس کا اسٹیٹمنٹ اور ان تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بنگال میں کس کا لاؤ ہے اور کس کا آرڈر چلتا ہے بی جے پی ادھاکش پر ان کے کافلے پر جس وقت حملہ ہو رہا تھا پتھراو ہو رہا تھا انڈیا ٹی وی کی ریپورٹر جوہیتا مطرہ وہی پر موجود تھی اس کافلے کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی آپ کب ہم ان کی کچھ تصویریں ان کی بھیجی کچھ تصویریں کچھ ریپورٹس دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا خطرناک تھا یہ حملہ کس قدر نقصان پہنچا ہے کافلے میں شامل گاڑیوں کو جی پی کے ادھاکش جے پی نردہ جو ہے وہ یہاں پر دائیمند ہاربر پر پہنچے ہیں لیکن ان کا یہ راستہ جو ہے وہ آسان نہیں تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طریقے سے گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراو کیا گیا ہر ایک گاڑی کو توڑنے کی کوشش کی گئی یہاں پر اس میٹنگ میں بادھا ڈالنے کے لیے جو ہے بیرودھی دل جو ہے وہ پوری راستے میں جگہ جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ ریلیز نکالی وہاں بیرود کیا ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر وہ کسی بھی طریقے سے اس علاقے میں بی جی پی نردہ نہیں کرنے دیں گے تو یہ جو ہے بنگال کا جو یہ اسٹیتی ہے یہ جو ابھی تو شروعات ہے ابھی الیکشن کو پانچ مہینے باقی ہے لیکن اگر سادھان کی میٹنگ کے تحت اگر یہ تکلیفیں ہوتی ہیں تو آگے بھی وقت بہت پڑا ہوا ہے دیکھیں گاڑیوں کو کس طریقے سے توڑا گیا ہے ساتھ یہ پولس کی گاڑی پر بھی جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا ہے یہ اور بھی گاڑیاں ہیں میں آپ کو بتا سکتے ہو یہ گاڑی دیکھئے یہ گاڑی پوری طریقے سے جو یہ سائد شیل اور بین شیل جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈامیج ہو چکا ہے آپ لوگوں کو کسی تک لیتے ہوئے آنے کے لئے آپ نے کس طریقے سے روکا لوگوں کو کیونکہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ پتھراؤ ہو رہا تھا روکے ہم لوگوں اپنے پاس یہ انسیل تھا اس میں روکے اس پر ہم لوگوں کو آگے آگے بڑھ گئے آپ کو بھی چھوٹ لے گی ہے اور یہاں پر اور بھی کچھ لوگ ہیں جہاں پر میں دکھا سکتی ہوں کہ لوگوں کو چھوٹے لگی ہیں لوگ جو ہیں وہ آت ہوئے ہیں مہیلہ کرمی جو ہے وہ بھی بری طریقے سے ان کو بھی چھوٹے لگی ہیں اس گاڑی کی حالت دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر پتھراؤ کیا گیا ہے دیکھئے دیکھئے اندر جو ایٹے جو گرائی گئی ہیں کس کی گاڑی ہے یہ مکل رائی کی گاڑی ہے یہ مکل رائی کی گاڑی ہے جس پر جو ایٹے جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں ان کا ہاتھ دیکھئے ان کو چھوٹے لگی ہیں تو یہ ایک سبھا اتن کرنے کے لیے جے پی نرڈا آئے ہیں اور راستے میں ان کا یہ حال کیا گیا ہے جے پی نرڈا یہاں پر دائیون ہارڈ پر جس میٹنگ کیلئے پہنچے ہیں وہاں کے پورے کون با کو جتنی گاڑیاں وہاں سے آ رہی تھیں سبھی کو بری طریقے سے سبھی پر پتھراؤ کیا گیا یہاں پر لوگ آہا تھے اس کے لیے ملک سبھا ایٹے ہیں جی کو بری طریقے پر پسٹیم بر طریقے پر پر ہے اس کے لیے ملک سبری ایٹے ہیں ملک سدھی کون بجید ہے موسیقی 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 جب ہم لوگ آ رہے تھے ہم لوگ کنبھائی میں تھے تب اس کی موڑ میں بہت سارے گیدارنگ تھے پولیس کا سامنے پولیس کھاڑا ہے اس کا سامنے ڈنڈا لے کے مارا گیا ہمارا ساپ بیٹھے ہوئے تھے راہول سینہ جی ان کے سامنے اگے مارا ہے ان کا ہاتھ میں چوٹ لگی ہے لکنگلس پڑے گاڑی میں ہم لوگ سیکرورٹی بھی تھا ہم لوگ اتنا دن دیکھ رہے ہیں راجنیتی میں لیکن ایسا گھڑنا آج تک کبھی کوئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوں آج ہمارا راشتہ دکھ جی آرے ہیں جی پی نڈڈا جی ان کا کنبھائی میں ایسے حملہ ہو رہا پولیس کو اتنا گیدارنگ ہو رہا پولیس کو پہلے سے خبر تھا پھر بھی پولیس کو یہ نہیں لیا یہ تو ہم لوگ بہت بڑا اثر کے بعد یہ گاڑی چلا رہے تھے کیا کچھ ہو رہا تھا ہمارا راستے ہیں ہمارا سامنے پولیس کھڑا تھا ایسے پتھر ایٹا چل لیا تھا ایتنا تیز آرہا تھا سیسا توڑ کے میرا ایتنا جو لگا دو تین پتھر چل لگا دو تین پتھر چل لگے پتھر گرا ابھی رکھا ہوا آج ہوا چاری تر مہارا ساہب کو ایتنا جو مارا ساہب کو ہاتھ میں جو لگا پتھر کی سائز دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے پتھراؤ کیا گیا ہے مطلب اسے جانمال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اپوزیشن جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا وہ دکھا رہی ہے تو یہ جو میٹنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آہت ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کو چوٹے آئی ہیں آج کے اس میٹنگ کے دوران یہ جو منڈل کارکرتہ کی جو میٹنگ چل رہی ہے جے پی نردہ یہاں پر پہنچے ہیں لیکن پہنچنے سے پہلے بہت کچھ ایکشن ہو گیا یہ ان کی گاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرمند سے کہوں گی ذرا اس طرف یہ دیکھی وہ اس طرف بیٹھے تھے جے پی نردہ اور یہاں پر جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ مارا گیا اگر یہ بولٹ پروف کار نہیں ہوتی تو یہ پتھر اندر تک جا سکتا تھا اس گاڑی پر بھی پتھراؤ کیا گیا روکنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ ویجے ورگس کے بھی گاڑی میں بھی پتھراؤ ہوا ہے ان کے گاڑی کا جو ونشیلد ہے وہ بھی توڑ دیا گیا ہے ساتھ ہی کئی جو گاڑیاں ہیں اسے وہ اس پر پتھراؤ کیا گیا ہے جو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ جو راستہ ہے کلکتہ سے لے کر ڈائیمنڈ ہارور تک قریب 75 کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس کے ہر ایک موڑ پر ہر ایک راستے پر ویروڈی جو ہے وہ نردہ کو یہاں پر آنے کیلئے روکنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا جو نارا ہے گو بیک نردہ وہ لگاتار بوڑ رہے تھے تو اس طریقے سے ویروڈی جو ہے انہوں نے اپنا پرتی روڈ جتایا ہے پشن منگال سے پی جے پی سانساد انپام حاجرہ کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا حملے میں انپام بار بار بال 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 بچے انہوں نے بتایا کہ پولیس کو پہلے اس بات کی جانکاری دی گئی تھی بی جے پی ادھیکش کی کافلے پر حملہ ہو سکتا ہے لیکن پولیس نے غور ہی نہیں کیا ہم لوگ پہلے سے روڈ ڈیفائن کرنے کے بعد بھی ایسا حالہ تھے جہاں پہ بی جی بی کے نیشنل پریسیڈنٹ آ رہا ہے پھر بھی پولیس سامنے کھڑا ہو کے یہ پری پلین ہوئے میں کروایا ہے تو یہ جنگل رات چل رہا ہے مامتہ بینر جی کا اور چھے مہینے بعد لوگ ڈیموکرٹیکلی اس کا آنسار دیں گے بی جو ایلاقہ ہے ابھیشیق بینر جی کا کہا جاتا ہے ایسے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں بی جی بی کاف کی پوٹنگی یہاں پہ تو ابھیشیق بینر جی کو کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن جب بھی بی جی بی کے کوئی نیتا آتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے تب اپنا نیتا مدلب اپنا کرمی لوگوں کو بھیج دیتا ہے یہاں پہ مدلب پتھر پھیکنے کے لیے اور ہمارے کافی لوگ یہاں پہ انجوری سفر کر رہے ہیں میرا سیکیوریٹی جو ہے ان سپائٹ آف ایبنگ وائی پلس کٹیگری سیکیوریٹی سیکیوریٹی لوگ کو چھوٹ پہنچا ہے پھرس چیاری پہ بھی پتھراؤں کیا گیا ہے پہ پہ کاش پہ پچھلے والا کاش دیکھ لیجیے پورا کلیر ہو جائے گا یہ تھے انپم حاجرہ یہ تھے انپم حاجرہ جو کی بی جی پی کے نیتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر پتھراؤں کیا گیا ہے وہ راستہ جو تھا یہاں تک آنا آسان نہیں تھا بی جی پی کے کافلے میں کئی مہیلہ نیتا تارکرتہ شامل تھی ان پر بھی حملہ ہوا جویتا مطرح ہماری سموہ داتا نے ان سے بھی بات کی اور انہوں نے جو کچھ بتایا وہ واقعی ڈر آنے والا ہے بہت بڑا ایٹاک ہوا جسے کاریف سے ہم لوگ بستے بستے رہا گئے بہت جو ناغھات ہو گیا ہے اب کسی بھی طرح بچ کے ہم لوگ یہاں تک آیا ہے اب جانے کریں چنٹہ ہم نہ کر رہے ہیں کس طرح سے ہم لوگ جا پائیں گے گھر کس طرح پہنچیں گے وہی پٹا ہوا گاڑی میں جائیں گے وہی پھر اٹک شروع ہوگا ہم لوگوں کو سب من میں ڈر بٹ گیا ہے خوف بٹ گیا ہے اب کیا کریں گے ہم لوگ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ کے سنگ سنگ آر بھی بہت اور مہیل آئے ہیں دیکھئے میرے پوری شریر میں یہاں یہاں پوری شریر میں کانچ چوب رہا ہے میری مدر ہے یہ بہت ہی زیادہ چار چار بار اٹک ہوا ہے جب سارے کانچ ختم ہو گئے پھر اتنے اتنے بڑے پتھر ہم بہت ہی بہت ہی زیادہ مدرم خطرے میں سے گزر کے آئے ہیں ہم سارے لیٹ گئے تھے ہمیں بہت ہی بہت ہی خطرناک تھا وہ لوگ اور سب کوئی ٹھیک حالت میں نہیں تھے یہ جو اٹیک کیا گیا جس طریقے سے یہاں پر لوگ بھہبیت ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی دوسری پارٹی اگر اپنی بات رکھنے کیلئے یہاں پر آتی ہے تو انہیں انٹری نہیں دیا جاتا ہے جس طریقے سے ان پر پتھراؤ کیا گیا جس طریقے سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ ابھی الیکشن کو چار پانچ مہینے باقی ہے اور شروعاتی دنوں میں ہی ایسی باتیں اگر ہوتی ہیں تو لوگوں کے مند میں ایک خوف بیٹھ جائے ہیں